کہہ لیا میں رزوان صاحب کا رکھ کرتا ہوں رزوان احمد تین سو ستر اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ یہ جمع کشمیر مسلم پردھان پردیش ہے اس لیے ہٹایا گیا اب اس کے اندر تین سو ستر کا مقابلہ تو آتکوات کے ساتھ ہے اس میں مسلم ہندو مسلمان کیسے آ گیا جائے ہند وندے ماترم عید مبارک نظامی صاحب کی ہی بات کو مانتے ہوئے چلیے مان لی امیش بھائی میں نے آج عید کا دین ہے ان سے بحث ہوں گا نہیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ تین سو ستر نظامی صاحب کیوں ہٹایا گیا ذرا دل پہ پتھر رکھ کے سنیے گا حمد کر کے تین سو ستر اس بارے ہٹایا گیا کیونکہ اگر ہم چاہتے تو باقی ریاستوں کی طرح کشمیر کو بھی حضم کر جاتے لیکن ہم نے کشمیریوں کے ساتھ محبت دکھائی اور انہیں تین سو ستر پہتے سے دیا ارے سنیے تو اب آپ بولنے لگے بیچ میں بولنے لگے مطلب آپ کہتے ہیں آپ نے حضم کر لیا یا آپ اپنے دیش کو بدنام کر رہے ہیں آپ نے حضم کر لیا ارے ہم تو خود جڑے جمعہ پشمیر کے لوگ تو خود جڑے آپ کے ساتھ حضم کیسے کر لیا آپ نے ہمارے پاس بھاک کے آئے تھے جواب بولنے تھے میں نہیں بولا پریز کپ کوئیٹ تین سو ستر امیج بھائی سمارے ہٹی کیونکہ ہم نے تو ان لوگوں سے جہند مانگا تھا انہوں نے دیا جیوے جیوے پاکستان ہم نے ان سے ترنگے کی حضت مانگی تھی کبائلوں کو مقابلہ ہندوستان کی فور سے مل کر کشمیر مسلمان نے کیا کیا آپ جاہیسٹری جانی ہے آپ کسی نے نہیں بولا آپ آج مجبور کر رہے ہیں ان کو یہ بولنے میں اور پاکستان کو موقع دے رہے ہیں سلمان نظامی مجھے روکنے پڑے گا آپ کو ایک چکن سلمان نظامی مجھے روکنے پڑے گا ایک چکن ایک چکن ایک چکن ایک چکن hold on hold on hold on سلمان نظامی hold on what you said just now آپ نے کیا بولا سوشیل پندیت you heard what he said پاکستان بولنے پر مجبور نہ کریے میں نے نہیں کہا یہ بولا آپ نے پاکستان کو آپ نے موقع دیا ایک چکن ایک چکن ایک چکن پاکستان کی کوئی آوقات نہیں ہے کشمیر ایک چکن سلمان نظامی آپ ان کو موقع دے رہے ہیں سلمان نظامی آپ ڈیویٹ کو خراب کر رہے ہیں میرا نویتن ہے آپ سے ریکویسٹ ہے اید کا پاون دن ہے اتمنان رکھی مبارک دن ہے ایک چکن رزوان صاحب اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیں اگر کشمیریوں کو کوئی شکایت تھی کوئی سنٹر سے شکایت تھی تو یہ نظامی بتائیں انہوں نے ہندو کو کیوں مارا کشمیری پندے سے کیا شکایت تھی وہ پاکستان کی آتنگواجین نے مارا بتمیزی تو آپ کر رہے ہیں کشمیری مسلمانوں نے مارا نفر فیلا رہے ہیں آپ کو چالیس سیکنڈ دیجئے آپ نے بھی ڈیر مینر بولا ان کو چالیس سیکنڈ موقع دیں گے نہیں دیں گے آپ چاہے بھیجے تھوڑی دیر کے لیے اوکے رزوان صاحب تیس سیکنڈ آپ کے بچے ہو اصل میں نظامی صاحب سنو نظامی صاحب آخری بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے احسان فراموشی کی گھٹی پی رکھ کیے احسان فراموش ہے آپ احسان فراموش آپ لوگوں کو صرف ڈنڈے لگنے چاہیے ڈنڈے صرف یہ آر ایس ایس کے لوگ بول رہے ہیں جنہوں نے گاندی کے قتل کیا آپ کے خون میں گندہ خون ہے آپ کے رگو میں گھوم رہا ہے ہم نے احسان فراموش نہیں ہے بیس ہزار کشمیری مسلمانوں نے اس دیش کے لیے قربانی دیئے کس بھاشا کا مستعمال کرے ہیں احسان فراموش ہو تم لوگ احسان فراموش سمجھے احسان فراموش تو آپ لوگ ہو جی جی انہوں نے آپ کو احسان فراموش کر رہا آپ کو ان کی فور فادرز کو گالی دیتی وہ گندہ خون ہے یہ کہنا کتنا غلط ہے یہ کہنا صحیح ہے یہ مریادہ کی شبت ہے نیزامی صاحب اگر آپ کو یہ شبت آپ کو بھگر میں بیٹھ کے سوشیل پندیت بولتے تو کیسا لگتا آپ نہیں بولینا کیسا لگتا وہ غلط بات کر رہے وہ صح n Convener آپ کو رہے eu آپ اور فیرو پنادرز کو کہہ رہے ہیں عجر آپ ایک طرف سے کہ رہو بجی تو ہی میں ایک طرف ہمارے بھائے دوسری طرف سے بولتے ہیں احسان فراموشcience پھر بولتا ہوں پتھر اٹھاتے ہیں یہی لوگ ان کو اکساتے ہیں یہی لوگ پروک کرتے ہیں یہی لوگ پروک کرتے ہیں آپ نے زبان سے یہ بات اچھی نہیں ہے آج اید کا دن ہے اچھی طرح اید نکلی ہے اے سیکنڈ آڈیوز داؤں سلمان نظامی کا آڈیو دو بھی ڈاؤں آج اتمنان سے اید نکلی ہے ماں پر